الحمدللہ رب العالمين والعاقبت للمتقین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سورة الانعام میں رشاد فرماتا ہے ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا توفقون فالق الاسباح وجعل اللیل ساکن والشمس والقمر حسبانا ذالک تقرید العزیز العلیم بے شک اللہ دانے اور گھٹلی کو چیرنے والا ہے زندہ کو مردے سے نکالے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے اللہ تم کہاں ہنتے جاتے ہو تاریخی چاک کر کے صبح نکالنے والا اور اس نے رات کو چین بنایا اور سورہ چاند کو حساب یہ صدایا ہوا ہے زبردست جاننے والے کا یہاں پر اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کی پہچان کے لیے یہاں پر ایک قائدہ بتایا گیا کہ تم زمین کو دیکھو اس میں ایک دانہ تم بہو دیتے ہو اللہ تعالیٰ اس زمین کو پھارتا ہے اس سے کوپل نکلتی ہے وہ اتنا باریک سا دانہ تم زمین کے اندر بہتے ہو پھار کر زمین کو باہر نکالاتا ہے اس دانے کو دیکھو زمین ایک ہے تم بیج دباتے ہو لیکن اسی زمین میں ایک دوسرا بیج ڈالتے ہو وہ بھی درخ بنتا ہے وہ دوسرا پودا بنتا ہے ایک ہی زمین میں بیج ڈالتے ہو اگر عام کے بیج لگائیں ہیں تو اگر عام کے ذائقے دیکھو گے تو ہر کسی کا ذائقہ الگ ہوگا تو یہ ذائقے بنا رہا ہے پھلوں کے ذائقے مختلف زمین ایک ہے اس کی کیفیت اس کے ذائقے الگ ہیں اس کی تاثیر الگ ہے تو یہ کون بنانے والا ہے اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے غور تو کرو یہ رات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے یہ رات چلی جاتی ہے دن آ جاتا ہے اس میں غور نہیں کرتے کیا جو اللہ کا انکار کرتے ہو رسول کا انکار کرتے ہو ذرا دیکھو کائنات میں وہ یہ کائنات میں غور و فکر کرنا ایک بہت پڑی عبادت ہے جو منکرین انکار کرتے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے دیکھو ذرا آنکھیں دیں اللہ نے دیکھو یہ رات چلی جاتی ہے دن آتا ہے یہ کمری کلینڈر حساب لگاتے ہو چاند کی تاریکوں سے کلینڈر بنتے ہیں حساب لگایا جاتا ہے تو یہ سب سارا نظام کون چلا رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے اس لئے بتایا گیا کہ غور و فکر کرو کائنات پر پتہ پتہ اللہ کی ذات و صفات پر دلیل ہے اس کے ہونے کا پتہ دے رہا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کو نہ پہچانے کہ سورج کسی انسان نے بنایا ہے نہ انسان بنا سکتا ہے نہ چاند بنا سکتا ہے یہ آسمان دیکھو بغیر ستون کے کھڑا ہے جانور پر غور کرو وہ چارہ کھاتا ہے اس چارے سے خون بھی بنتا ہے دودھ بھی بنتا ہے خون الگ ہو جاتا ہے دودھ الگ ہو جاتا ہے اس کے اندر سے جو اس کے اندر فضلہ ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے نظام دیکھو کیا ایسا نظام کیا کوئی بندہ بنا سکتا ہے کیا کوئی بندہ یہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا سجدے میں سر رکھو اللہ رسول پر ایمان لاؤ اور کہو سبحان ربی الاعلا یہ اللہ نے کائنات بنائی ہے اور واقعی انسان اگر کائنات پر غور کرے اور اپنی ذات پر غور کرے اپنے اندر کتنے نظام چل رہے ہیں کیسے دل دھڑک رہا ہے کیسے انسان سانس لے رہا ہے یہ اتنی آٹری اور وین جو انسان کے جسم میں ہے جگر اپنا کام کر رہا ہے میدہ اپنا کام کر رہا ہے یہ گردے بنائے ہیں کہ جتنا نظام انسان میں لگا ہے ایک چھوٹے سے جانور میں بھی وہی نظام لگا ہوا ہے سجدے میں سزکھے انسان کائنات پر غور کرے اور یہ غور کرنا بار بار ہمیں تاقید کی گئی ہے کائنات پر غور کرو اپنے نفسوں پر غور کرو جب انسان کائنات پر غور کرتا ہے نفسوں پر غور کرتا ہے اللہ تعالی کو پہچان لیتا ہے اور پھر اس کی حمد و سنا کرتا ہے اس کا فرما بردار بنتا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين